موسیقی شکریہ یہ نظم سیاسی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے دعات دینے کے آپ نعرے لگ رہے تو زیادہ بہتر ہے دعات کھل کے دیجئے اور میں تو وزیر نہیں ہوں لیکن نظم کا عنوان ہے وزیر کا فرمان لوگو مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں لوگو مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں گردن کے ساتھ خود بھی جھکو میں وزیر ہوں گردن میں ہاتھ ڈال دو میں چھک سکوں اگر گردن میں ہاتھ ڈال دو میں چھک سکوں اگر نعرے بھی کچھ بلند کرو میں وزیر ہوں تم ہاتھوں ہاتھ لو مجھے دورے پر آؤں جب تم ہاتھوں ہاتھ لو مجھے دورے پر آؤں جب موٹر کے ساتھ ساتھ چلو میں وزیر ہوں لکھے ہیں شاعروں نے قصائد میرے لیے لکھے ہیں شاعروں نے قصائد میرے لیے ایک آدم نظم تم بھی کہو میں وزیر ہوں معذور ہوں میں اپنی وزارت سے بہتر ہا معذور ہوں میں اپنی وزارت سے بہتر ہا تم ترہدار مجھ کو کہو میں وزیر ہوں بے شک بے برہمین میری گفتگو کے بیچ لیکن عدب سے سنو میں وزیر ہوں میں وہ نہیں کہ یوسف بے کاروان پھر ہوں میرا جلوس لے کے چلو میں وزیر ہوں اخبار والو سوچ سمجھ کر کرو سوال جون شیشہ میرے مو نہ لگو میں وزیر ہوں مجھ سے قرابتوں کو بس اب بھول جاؤ تم مجھ سے قرابتوں کو بس اب بھول جاؤ تم اے میرے بھائی بن گدھو میں وزیر ہوں مجھ کو تو بس مل گئی ہے وزارت کی زندگی مجھ کو تو مل گئی ہے بس وزارت کی زندگی مرتے ہو تم جاؤ مرو میں وزیر ہوں لوگو مجھے سلام کرو میں وزیر ہوں گردن کے ساتھ خود بھی جھکو میں وزیر ہوں شکریہ جناب شوقت تانوی صاحب نظم اور نصر دونوں میں پیرڈی بھی کرتے تھے اللہمہ اقبال کا ایک شیر ہے جو زربے کلیم میں بہت مشہور ہے اقبال کا شیر کہتے ہیں فرشتے کے دلاوے سے مومن کہتے ہیں فرشتے کے دلاوے سے مومن خوروں کو شکایت ہے کمامے سے مومن شوقت تانوی نے اس کو ڈکھا شکوا ہے فرشتوں کو کمامے سے مومن خوروں کو شکایت ہے بہت تیز ہے مومن ایک اور جوش صاحب کی نظم ہے جس کا عنوان ہے پروگرام اس نظم کی پیرڈی بھی انہوں نے شوکت تانوی صاحب نے کی ہے میں یوسف زی صاحب سے زفر یوسف زی صاحب سے درخواست کر دی ہوں کہ وہ دونوں نظمیں آپ کو سننے ہیں تاکہ آپ اس سے لطفندوز ہو سکیں نظم اصلی سے بھی اور پیرڈی سے بھی شوکت آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جوش ملیہ آبادی کی جو نظم ہے پہلے میں اسے پیش کروں اس کے بعد کی پیرڈی جوش شوکت تانوی صاحب نے کی ہے وہ کی جائے کچھ اشار پہلے میں جوش ملیہ آبادی کی عرض کر دوں اے شخص اگر ہو جوش کو دھون جائی دھون چلے باتہ نہیں کچھ ایسی لکھا ہے یہ باری پرنٹ ہے اس کا وہ پچھلے جو حلقے میں ملے گی کچھ ایسی ہے یہ تو میں ایسا کرتا ہوں پہلے شوکت تانوی صاحب کی پیرڈی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ بہت موٹے موٹے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے ڈھونڈنے والے تجھے شوکت کا پتہ دوں ڈھونڈنے والے تجھے شوکت کا پتہ دوں چھ سات بجے وہ بستر میں ملے گا اور آٹھ بجے موہ میں لگاتے ہوئے سابون اور آٹھ بجے موہ میں لگاتے ہوئے سابون یہ اہلِ صفحہ کاوش ریزر میں ملے گا نو بجے نو بجنے میں دس منٹ ہوں گے جو باقی گھبراتا ہوا پھر تو یہ گھر بھر میں ملے گا نو بجتے ہی ایک بیک دباتے ہی ہوئے یہ شخص نو بجتے ہی ایک بیک دباتے ہی ہوئے یہ شخص چورنگی پر اکشاؤں کے چکر میں ملے گا دس بجنے سے کچھ قبل یہ مزدور قلم کا ایک کرسی پہ رکھا ہوا دفتر میں ملے گا پھر میز پہ تحریروں کے امبار کے نیچے قالم میں ملے گا کبھی لیڈر میں ملے گا اور شام کو لکھا ہوا پڑھنے کے جنو میں کعپی میں ملے گا کبھی مستر میں ملے گا دن ڈوبتے ہی رات کو ابرے گا اگر یہ پھر بھی کسی باغ نہ پکچر میں ملے گا پھر ہوگا وہی گھر وہی بستر وہی ایک لاش پھر ہوگا وہی گھر وہی بستر وہی ایک لاش یہ مردہ بس ایک عرصہ مہشن ملے گا شکریہ جوش مریض آبادی کی جو نظم ہے جو پیریوری کی صورت میں وہ اس کی الفاظ بہت باری باری ہیں اگر آپ چاہے تو جوش کی نظم کو میں سنا رہتی ہوں اے شخص اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے وہ پچھلے پہر حلقہ عرفہ میں ملے گا اور صبح کو وہ ناظرِ نظارِ قدرت تربے چمنوں سین بیابا میں ملے گا اور دن کو وہ سرگشتہ اسرار و معانی شہرِ ہنروں کوئے عدیبا میں ملے گا اور شام کو وہ مردِ خدا رندِ خرابا رحمت قدائے بادف عروشہ میں ملے گا اور رات کو وہ خلوطیے کاکل و رخصہ بزمِ تربوں کوچے خوباں میں ملے گا اور ہوگا کوئی جبر تو وہ بندہِ مجبور مردے کی طرح قلبہِ احزا میں ملے گا تو وہ دونوں کے سف یہ دکھا رہی تھی کہ اندازِ کلا اور دو شائری کی ایک اور مسلمہ صفت ہے سنف ہے مرسیہ گوئی اسے عام طور پر ایک مشکل سنف سمجھا جاتا ہے اس حد تک کہ غالب جیسے شائر نے بھی اس پر تباہ آزمائی نہیں کی سوائے ایک مشہور مرسیہ کے لیکن شوکت تھانوی کا کمال یہ ہے کہ جب سنجیدہ شائری بھی انہوں نے کیے تو خوب ہی جوہر دکھائے ہیں کراچی میں ایک ڈاکٹر یاور عباس ہوا کرتے تھے جو شائر اور ڈاکٹر دونوں تھے اور ان کے گھر اور کلینک پر شائروں اور مریضوں کا یکسا جمگٹا رہتا تھا ان کے گھر پر مہانہ مجالی سے مرسیہ منقض ہوتی تھی شوکت صاحب یہاں بھی اپنا کلام سناتے تھے اور بے حد داد وصول کرتے تھے ان کا ایک مرسیہ میں کوسر سے درخواست کر دی ہوں محترمہ کوسر سید سے کہ وہ آپ کو سنائیں کوسر سید سے شکریہ ڈاکٹر صاحب اجازت ہے دردِ حسرت اور ہے سہرہِ غربت اور ہے دردِ حسرت اور ہے سہرہِ غربت اور ہے رنج سب کے اور ہیں شہ کی مصیبت اور ہے رنج سب کے اور ہیں شہ کی مصیبت اور ہے ہاتھ کرتے ہو قلم تھوڑے سے پانی کے لیے ہاتھ کرتے ہو قلم تھوڑے سے پانی کے لیے ظالموں اس سے بھی بڑھ کر کیا شکاوت اور ہے ظالموں اس سے بھی بڑھ کر کیا شکاوت اور ہے آگے آنو محمد رن میں ماں کو چھوڑ کر آگے آنو محمد رن میں ماں کو چھوڑ کر کیا کسی کمسن کے دل میں اتنی جرت اور ہے کیا کسی کمسن کے دل میں اتنی جرت اور ہے ظاہراً مظلوم سے معلوم ہوتے ہیں حسین ظاہراً مظلوم سے معلوم ہوتے ہیں حسین غور سے دیکھے جو کوئی تو حقیقت اور ہے غور سے دیکھے جو کوئی تو حقیقت اور ہے جانشین شمرے لائیں کے ہیں بہت سے آج بھی جانشین شمرے لائیں کے ہیں بہت سے آج بھی جانشین شاہ کی ہم کو ضرورت اور ہے جانشین شاہ کی ہم کو ضرورت اور ہے درد حسرت اور ہے سہرہ غربت اور ہے رنج سب کے اور ہیں شہ کی مصیبت اور ہے ہاتھ کرتے ہو کلم تھوڑے سے پانی کے لیے ہاتھ کرتے ہو کلم تھوڑے سے پانی کے لیے ظالموں اس سے بھی بڑھ کر کیا شکاوت اور ہے ظالموں اس سے بھی بڑھ کر کیا شکاوت اور ہے شکریہ شکریہ کوثر شاکت تھانوی صاحب نے بہت خوبصورت خاکے بھی لکھے ہیں یعنی شخصیات کے مطالب مضامین اس سلسلے میں انہوں نے سید امتیاز علی تاج کا خاکہ بھی لکھا ہے لیکن اس خاکے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاکت تھانوی کی اپنی شخصیت کی جھلکیاں بھی ہیں اور سید امتیاز علی تاج کی شخصیت کی جھلکیاں بھی ہیں یہ سن سنتالیس کا زمانہ تھا مشرقی اور مغربی بنجاب فسادات کی لپیٹ میں تھے دونوں طرف آگ لگی ہوئی تھی تباہ حال مہاجرین سے کیم پھرے ہوئے تھے اس دور میں یہ دونوں حضرات ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک تھے آگے کا حال میں آپ کو شاکت تھانوی کی زبانی ہی سنا رہی ہوں ان کی ایک تحریر میں صرف دباس ہے پریام پاکستان کے بعد تاج صاحب کی تجویز پر ریڈیو پاکستان نے ایک تعمیری پروگرام پاکستان ہمارا ہے کے نام سے شروع کیا میں تو ریڈیو میں تھا ہی اب تاج صاحب بھی آگئے اور شروع کر دیا یہ پروگرام یوں تو خیر اس وقت جوش عمل کا ہر شعبے اور ہر گوشے سے حیرت انگیز مظاہرہ ہو رہا تھا مگر ہم لوگوں نے تو واقعی یہ سمجھ رکھا تھا کہ پاکستان گویا ہمی دونوں کو بنانا ہے صبح سے شام تک بہت جنو انگیز مصروفیت کہ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا بس یہ عالم تھا کہ نہر پر چل رہی ہے پنچک کی دھن کی پوری کام کی پکی نہر کی ایک طرف میں ہوں دوسری طرف تاج صاحب وہ بھی لکھ رہے ہیں اور میں بھی پروگرام ایک ہی ہے مگر دونوں مل کر اس طرح لکھ رہے ہیں کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ میں تھکتا ہوں کہ یقائق تاج صاحب نے لکھتے لکھتے کہا یار علامہ اب یہاں ہونا چاہیے ایک نظم لحافوں کے مطالب جی ہاں اس قرب نے اب یہ تعلقات پیدا کر دیا تھے کہ تاج صاحب نے مجھ کو علامہ کہنا شروع کر دیا تھا خیر علامہ تک بھی غنیمت تھا مگر ذرا اس یار علامہ کی ترقیب ملحظہ فرمائیے ہاں تو کہنے لگے یار علامہ اب یہاں ہونا چاہیے ایک نظم لحافوں کے مطالب اب بتائیے لحاف کے مطالب نظم کہاں سے لائی جائے نہ اقبال نے لحاف کو کبھی موضوع سخن بنایا نہ مولانا زفر علی خان نے مگر تاج صاحب ہے کہ لحاف پر نظم ضرور چاہتے ہیں آخر آجز آ کر عرض کیا تاج صاحب لحاف پر تو مشکلی سے اساتذہ میں سے کسی نے نظم کہی ہوگی بڑے اتمنان سے بولے تو کہہ ڈالو ناللامہ آٹھ دس شیر لحاف نہ سہی کمبل سہی پھر مسئیبت یہ ہے کہ نظم بھی وہ ایسی نہ چاہتے تھے کہ رب کا شکر ادا کر صاف جس نے بنایا تیرا لحاف بلکہ مقصد یہ تھا کہ سردی میں اکڑنے والے مہاجرین کا وہ دلدوز مرقع اس نظم میں پیش کیا جائے کہ سننے والوں کے بستر میں کانٹے بج جائے اور وہ اپنے گدگدے بستر چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے سرد راتے گزارنے والے مہاجرین کے لیے اوڑنا بچھونا لے کر دوڑ پڑے چنانچہ شروع کیے نظم کچھ اس طرح ذرا آپ غور سے سنیے گئی ہے کاب تے تارے لرستی چاننی سکڑی فضا برف کی پیغامبر تھی رات ہر موجے ہوا آتش جوالہ کو تھا بے کسی کا اعتراف آتش جوالہ کو تھا بے کسی کا اعتراف آگ خود ہی سو رہی تھی راک کا اڑے لہاف اور ختم یہ نظم اس طرح ہوئی کہ جب میں کمبل تخصیم کرنے ایک مہاجر خاتون کے پاس بیٹھا ہوں جو گود میں بچہ لیے بدھ بنی بیٹھی تھی تو اس کا عالم یہ تھا گود میں بچہ تھا اس کے پھر بھی وہ بیعاس تھی گود میں بچہ تھا اس کے پھر بھی وہ بیعاس تھی اس کو تو مغرور ہونا تھا کہ دولت پاس تھی لیکن اس نے کمبل لیکن اس نے دیکھ کر کمبل جو کھیچی آہے سرد اس میں مایوسی تھی اس میں بے کسی تھی اس میں درد دفتن بجلی گرائی اس نے جب مجھ سے کہا آپ اب نہ آئے ہیں کمبل جب یہ بچہ سو گیا جائیے لے جائیے کمبل تو آپ بیکار ہے جائیے لے جائیے کمبل تو آپ بیکار ہے مجھ کو کمبل کی جگہ اس کا کفن درکان ہے اور اب جو رات کو آٹھ بجے یہ پروگرام پیش ہوا تو پروگرام ختم ہونے کے بعد ابھی ہم لوگ ریڈیو سٹیشن سے روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ لہافوں اور کمبلوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک ریڈیو سٹیشن پہنچ گیا جس کو ہم لوگوں نے کیمپ کی طرف روانہ کیا معلوم نہیں یہ حالات کا تاثر تھا یا جوش عمل کا خلوص کہ اسی پروگرام کے متعلق مہاتمہ گاندھی تک نے اپنی پرارتنا صبح میں کئی مرتبہ تاج صاحب کا اور میرا نام لے لے کر کہا کہ یہ دونوں پاکستان سے جو میری پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ صرف پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا ہے بلکہ عام انسانیت کی خدمت کر رہا ہے یہ کافی پردرد اور سرنگیز معاملہ تھا تو حالات کو خشکمار بنانے کے لیے غزالی صاحب کو دعوت دیریم جناب ابت ستار غزالی صاحب اور ناظن بھی وہ چونی ہے جو یہ اس دور میں لکھی گئی دی جب حکومت پاکستان نے خاندانی منصوبہ بندی پر نیا نیا زور دینا شروع گیا تھا تو سنا رہے ہیں جناب خاندانی منصوبہ بندی پر ابت ستار غزالی صاحب اپنے کیا کہتے ہیں ارشد راشی صاحب جاہے ہیں وہ تو ان کے تو نو سو چوبے بورے ہوگئے تھے تو وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے یہ نظم میرے حوالی کیا جو بڑی مشکل سے میں نے صبح جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کاپی کی ہے یہ میں نے پینسل سے لکھا ہو کیونکہ وہ جو انہوں نے لنک بھیجا تھا اسے پرنٹ رہی ہو رہا تھا جناب شوقت تھانوی صاحب فرماتے ہیں اے میرے اے میرے بچے میرے لختے جگر پیدا نہ ہو یاد رکھ پچھتائے گا تو میرے گھر پیدا نہ ہو یاد رکھ پچھتائے گا تو میرے گھر پیدا نہ ہو اور تجھ کو پیدائش کا حق تجھ کو پیدائش کا حق تو ہے مگر پیدا نہ ہو میں تیرا احسان مانوں گا اگر پیدا نہ ہو میں تیرا احسان مانوں گا اگر پیدا نہ ہو ہم نے مانا ہم نے یہ مانا کہ پیدا ہو گیا ہم نے یہ مانا کہ پیدا ہو گیا کھائے گا کیا گھر میں دانے ہی نہیں نہ پائے گا تو بھنوائے گا کیا یہ کیا ہے گھر میں دانے ہی نہ پائے گا تو بھنوائے گا کیا اس نکھٹو باپ سے یہ آپ کیوں ہوں سنا ہے اس نکھٹو باپ سے مانگے گا کیا پائے گا کیا دیکھ کہنا مان لے جانے جگر پیدا نہ ہو یوں ہی تیرے بھائی بہنوں کی ہے گھر میں ریل پیل یوں ہی تیرے بھائی بہنوں کی یہ گھر میں ریل پیل بل بلاتے پھر رہے ہیں ہر طرف جو بین اکیل میرے گھر کے ان چراغوں کو میسر کب ہے تیل میرے گھر کے ان چراغوں کو میسر کب ہے تیل بچ کے رہ جائے گا تو بھی بھول کر پیدا نہ ہو بچ کے رہ جائے گا تو بھی بھول کر پیدا نہ ہو پالتے ہیں ناس سے کچھ لوگ کتے بلیاں دودھ وہ جتنا پیئے اور کھائیں جتنی روٹیاں یہ فراغت اے میرے بچے مجھے حاصل نہیں یہ فراغت میں اے میرے بچے مجھے حاصل کہاں ان کے گھر پیدا ہو اور بن کر بشر پیدا نہ ہو ان کے گھر پیدا نہ ہو ان کے گھر پیدا ہو اور بن کر بشر پیدا نہ ہو یہ جو کہتے ہیں کتے بلی گھر پیدا ہو تو زیادہ بیتر بہت بہت شکریہ جنب بہت شکریہ جنب بہت شکریہ جنب اب تس ستہر غزالی صاحب بہت شکریہ